اسلام علیکم 6th class hopefully you will be fine انشاءاللہ 6th class open your book page number 100 it is the last topic of this chapter sound, pollution pollution, aloodgi sound, awaz, shore shore سے جو aloodgi پیدا ہوتی ہے جو disturbance create ہوتی ہے اس سے بہت ساری انسان جوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسی جو بیماریاں جو shore کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ انسان بہرہ ہو جاتا ہے mentally disturbed ہوتا ہے یہ ساری جو بیماریاں اور بہت ساری جو اس کی reasons ہیں sound pollution کی جو چیزیں effect ہوتی ہیں وہ کون کونسی ہیں آج ہم اس کو sound pollution میں discuss کریں گے sound, اب جو awaz کی aloodgi ہے پہلے تو ہم نے یہ آپ نے سنوگا کہ پانی کی aloodgi پانی گندہ ہو گیا air pollution ہوا گندی ہو گئی لیکن ساون گندی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس سے pollution کیسے create ہوتی ہے یعنی کہ جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو اس سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں کیا کیا وہ لوگوں کے اوپر effect کرتی ہیں وہ ہم discuss کریں گے اور وہ ساری چیزیں جس میں آئیں گی sound pollution میں جیسے کہ سب سے پہلے ہے pleasant sounds are musical جیسے کہ pleasant جو خوشگوار آواز ہوتی ہیں جیسے کہ نات ہو گئی یا کوئی سانگ بغیرہ ہو گیا یا کوئی ملی نقمہ ہو گیا جو آپ کو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بھی وائس ہے اس کی جب فریکوینسی یا ایمپلیٹیوٹ چینج ہوتا ہے فریکوینسی کی دیفنیشن اور ایمپلیٹیوٹ کی ہم نے اس شپٹر کے سٹارٹ میں دیفنیشن پڑی تھی فریکوینسی جو کہ سیکنڈز میں وہ اپنا اوسسلیشن کمپلیٹ کرتی ہے کوئی بھی وائس یا ویوز ہوتی ہے اور ایمپلیٹیوٹ جو کہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے سانڈرہ اسے ایکسٹریم تک تو یہ تو ہم نے پریویسلی ڈسکس کر لیا تو کہتے ہیں اس میں جب چینجیز آتے ہیں تو وہ ان کی ویوز ہوتی ہیں جب وہ ریگولر ہوتی ہیں اور گریجوال ہوتی ہیں یعنی کہ ترتیب کے ساتھ اور گریجوال یعنی کہ آہستہ آہستہ ایک سیکنس کے ساتھ یہ جو ویوز ہوتی ہیں وہ موو کرتی ہیں ایر ریگولر جو کہ بے ترتیب آواز ہوتی ہے جیسے گلے میں ہراش ہو جائے تو وہ کتنی بری سی آواز نکلتی ہے یا جیسے گاڑیوں کے ہارن بغیرہ ہیں یا فیکٹریز ہیں جیسے مشینز بغیرہ چلتی ہیں تو ان کی آواز بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے تو جیسے آپ کو سب سے سب جانور میں جو بری آواز ہوتی ہے وہ تو افکورس گدے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت عجیب طریقے سے ساؤنڈ پریڈیوز کرتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی بھی سیکنس نہیں ہوتا اس میں جو اس کی ویوز ساؤنڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں تو ایر ریگلر جو بے ترتیب آواز ہوتی ہے ایبرپ یعنی کہ اچانک جو اس میں چینجز کی فریکوینسی میں آ جاتی ہیں تو اس کی وزہ سے اس کا ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی بھی چینج ہوتی ہے تو اسے ایسی جو ویوز جن میں ایر ریگلر اور ایبرپ چینجز ہوں اس سے جو ساؤنڈ پریڈیوز ہوتی ہے وہ نائز یعنی کہ شور کرتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کوئی پرسن ہے تو وہ نات پڑھ رہا ہے تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کا تھوڑا سا گلہ حراب ہوتا ہے یا گلے میں خراش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وزہ سے ایک دم سے چینج ہونا شروع ہوتی ہے تو چینج ہونے کی وزہ سے پھر وہ آپ کو بہت برا سا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نائز یسی فارم آفلیشن جو نائز چور ہے وہ افلیشن کی ایک فارم ہے انکاس ایڈکس یعنی کہ اس سے سردرد بھی ہوتا ہے ہمارے کان کے پڑھتے ہیں اس سے پھٹ بھی سکتے ہیں پین بھی اس سے ہو سکتے ہیں ڈیفرنس یعنی کہ ہم بہرے بھی ہو سکتے ہیں ڈیفرنس بہرہ پن وہ لوگ جو کہ بہت شور والی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں آل ٹائم مشینز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جیسے لوہا بنانے والی اور بہت ساری فیکٹریز ہیں ڈیفرنٹ ہیں جیسے کپڑا جہاں بنتا ہے تو جب مشینز چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں تو اس سے کیا ہو گیا آل ٹائم ساؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ پر پرڈیوس ہوتی ہے ایسے نوائزی تو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہوں گے آپ کبھی نوٹ کریے گا کہ وہ بہت اونچا سنائی دیتا ہوگا تو وہ اس کی یہی ریزن ہے کہ وہاں پہ وہ جو ساؤنڈ پریشن پیپل ہو ووک فور لانگ ٹائم سفر فرام دے لاس آف ہیرنگ وہاں لوگ جو کہ اس طرح کی نوائزی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں وہ کس میں اپنی جو اپنی ہیرنگ جو سنس آف ہیرنگ ہے اس کو لاس کر دیتے ہیں now open your book page number one zero tool we will start filling the blanks first ہے the to and fro to and fro یا backward forward جو مومنٹ ہوتی ہے پینڈولم کی آگے پیچھے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں definitions ہم نے سٹارٹ میں پڑی تھی the true and true movement of پینڈولم آگے پیچھے backward forward یا دائم بائیں جو اس کی مومنٹ ہوتی ہے پینڈولم کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں oscillation o s c i double l a t i o n o s c i double l a t i o n oscillations second والا ہے sound waves are cost wise sound waves کس وجہ سے produce ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب کوئی بھی object vibrate کرے گا جیسے ہمارے lips ہیں ہم بول رہے ہیں جیسے میں بول رہی ہوں تو میری sound کیسے produce ہو رہی ہے میری sound آپ تک کیسے آئے گی through waves آتی ہیں لیکن sound waves کیسے produce ہوتی ہیں جب کوئی بھی object vibrate کرتا ہے جیسے ہمارے lips ہیں جب ہم بول رہی ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یعنی کہ وہ vibrate کرتے ہیں جیسے drum ہے vibrate کرے گا تو ہی اس میں سے when a body vibrate جب کوئی بھی object vibrate کرتا ہے its forward moment اس کی جو آگے والی moment ہوتی ہے وہ air کو press کرتی ہے to cause a dash اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جب کسی بھی چیز کو press کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے compression compressed یعنی کہ وہ چیز دب گئی تو جب کوئی بھی object vibrate کرتا ہے آگے کی طرف آگے والی وہ air کو press کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے compression sound cannot travel through dash sound solid liquid gas ہم نے پڑھا کہ تینوں state میں سے travel کر سکتی لیکن ایسی کون سی چیز ہے جہاں sound travel نہیں کر سکتی تو وہ ہے vacuum آپ اس کی جگہ empty space بھی لکھ سکتے ہیں empty space sound waves are dash waves آپ کا میں نبتایا تھا جو waves ہوتی ہیں وہ two types ہوتی ہیں جیسے کہ یہ جو longitudinal waves ہوتی ہیں اس میں compression اور rare fraction ہوتا ہے جب air compressed ہوتی ہے اور یہ جیسے یہ دیکھیں کہ waves ہیں یہ کچھ جگہ پہ compressed ہیں کچھ جگہ پہ rare fraction ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں الگ الگ ہو گئی یہ پہ air compressed تھی وہ ٹھیک ہو گئی پھر compressed پھر اس طرح سے rare fraction کا process میں ہوتے لیکن جو longitudinal waves ہوتی ہیں وہ fix ہوتی ہیں اور ایک ہی range من move کرتی ہیں ٹرانس وی ہوتی ہیں لونگ وی جس میں compression اور rare fraction ہوتے ہیں sound waves ہوتی ہیں وہ کون سی waves ہوتی ہیں لونگ تیوڈنل کیونکہ ہمیں compression اور rare fraction ہوتے sound waves make our dash vibrate and we can hear sound sound waves ہماری کس چیز کو vibrate کرتے ہیں اور ہم سن پاتے ہیں اور وہ ہے air drum sound waves ہماری air drum کے ساتھ آکے reflect ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ بچتی ہیں sound waves تو ہمارے air sound waves ہوتی ہے ہوت air میں سے فسٹر موو کرتی ہے cold air کے مقابلے میں a fast vibrating body has high dash جو کوئی object fast vibrate کرتے ہیں تو اس کی کیا چیز high ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریل بہت تیز sound پردیوز کرتے ہیں اس کی frequency بہت زیادہ تیز ہوتی ہے frequency high ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ شریل sound پردیوز کر پائیں گے ڈیش is a combination of different frequencies which collectively make up the voice of the person different frequencies combination جس سے ایک پرسن کی voice بنتی ہے جیسے میں آپ پاہ کی بہت سارے جو لوگ جیسے یہ مسیقی والا جو ہوتا ہے کنسر جس گٹار ہوتا ہے کسی پاس والن ہوتا ہے تو سارے مل کے ایک ہی پرسن کے واس مطلب ایک ہی sound بناتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں timber next book page number 103